اسلام علیکم دوستو فلائی دبائی نے کرونا وائرس کے حفاظتی اقدامات کے ساتھ چوبیس مقامات کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور فلائٹس کی بکن کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے دبائی میں قائم ائر لائن فلائی دبائی نے سات جولائی سے تجارتی کام دوبارہ شروع کرنے کے لیے ابتدائی طور پر چوبیس مقامات کی پروازوں کا اعلان کیا ہے ائر لائن نے کہا ہے کہ ہمیں توقع ہے کہ گرمیوں کے دوران اس میں مزید اضافہ کر کے ہم لوگ 66 مقامات تک پروازیں چلائیں گے بدھ کے روز جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گرمیوں میں شیڈول میں مقامات اور مزید فلائٹ فرکوینسیوں کو شامل کرنا جاری رکھا جائے گا فلائی دبائی کے چیف کمرشل آفیسر حماد عبداللہ نے کہا ہے کہ آج سے پروازیں بکنگ کے لیے دستیاب ہیں یعنی آج سے پروازوں کی بکنگ چالو ہو گئی ہے اور پروازیں سات جلائی سے کام کرنا شروع کر دیں گی ہم ابتدائی طور پر چوبیس مقامات پر کام کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں اور ہم اپنے نیٹورک میں مزید منزلوں اور پروازوں کی تداد کو مستقل طور پر شامل کریں گے اور یہ موسم گرمہ میں چھاسٹھ مقامات تک پہنچ جائے گا لیکن یہ ان ممالک پر منحصر ہوگا جو بین الاقوامی سفر کو کھولنے اور قبول کرنے کے قابل ہوں گے حالیہ اعلان کے بعد ہم خدمت اور بحالی کے راستے سے مسافروں کی خدمت میں واپسی کا خیر مقدم کرتے ہیں ہم نے اپنے مسافروں کے لیے سفر کو نئے سیرے سے تشکیل دیا ہے جو کہ حکام کے ذریعے تیہ شدہ کرونا وائرس کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اعلیٰ میار کی صحت کی سہولتیں دیں گے فلائی طبعی نے کہا کہ ہم مزید تفصیل کا آعلان بھی کریں گے کہ مسافر ہم سے کیا توقع کرتے ہیں اور جو جو معلومات مسافروں کی ضرورت کے مطابق ہوں گی ہم جلد ہی اس کا اعلان کریں گے اس کے ساتھ ساتھ مسافروں کو بھی یہ یقینی بنانا ہوگا کہ جو جو ہم کو ریکارڈ چاہیے ہوگا لاتا ٹریول سنٹر کے مطابق وہ فراہم کرنا ہوگا تاکہ مسافروں کی پوری سیفٹی کا خیال رکھا جا سکے فلائی طبعی نے جن چوبیس مقامات کا اعلان کیا ہے وہ مندرجہ زیل ہیں عدیس عبابہ اسکندریہ علماتی امان باکو بیروت بلگریو بخارست ڈوبر وینک اسفہان جوبہ جوبہ کابل خرطوم کیف کراکو لار نور سلطان پراغ سرائیو شراز سوفیہ تیلسی تہران یڑی وان دوستو اس لسٹ میں پاکستان کے کسی بھی شہر کا نام شامل نہیں ہے امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں حالات اچھے ہو جائیں گے اور اس موزی مرض سے ہماری جان چھوٹ جائے گی تاکہ دنیا کے دروازے ہمارے لئے بھی کھل جائیں دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تاکہ آنے والے انفرمیٹو ویڈیوز بروقت آپ لوگوں کو مل سکیں اللہ حافظ